اسلام علیکم جی میں امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ایسے آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھیں آمین اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج کا ویلوگ جو ہے اس کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر چائنہ میں آتے ہیں یا گانگزو میں آتے ہیں تو آپ کو کس طرح گھر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ رینٹ پر کس طرح لینا ہوتا ہے تو اس کا جو وہ وہ بھی بتاؤں گی اس کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پر کچھ ایریاز کی جو گھر وہ بھی ساتھ ساتھ کور کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں کی پرائیسز وغیرہ ہیں وہ کس طرح مرتب پرائیسز جو ہیں وہ لوہر اور ہائی لیول کی کس طرح کی پرائیسز ہیں کوئی بھی پاکستان سے چائنہ آتا ہے یا کسی اور کوئی اور سٹی جو ہے بے جو خیل کی جوان کی مسعی بھائی جو دوسرا ج کریب کمیونٹی ٹھیک excel یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کمیونٹی میں جان سٹی جانے کمیونٹی کے اکثر ہوتا ہے کمیونٹی کے نیچے ہی سaroed پہ möگے اللہ بہتیں ہے سب سے پہلے یہ پوچھے گا آپ کو کس کا گھر چاہیے دو تین کمروں والا چاہیے یا ایک ہی living room والا چاہیے کسہ کا چاہیے تو آپ نے اسے جو ہے اپنی demand بتانی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنی amount کی demand بھی بتانی ہے تو وہ اس حصہ سے آپ کو جو ہے وہ گھر دکھانے کے لیے ساتھ لے جائے گا اور آپ نے جا کے وہ area جو ہے آپ نے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا distance پہ ہے آپ کے work area سے اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو agent ہوگا یہاں پر یہ ہے کہ agent ہی mostly یہ کام کرتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مالی کے مکان جو ہوتا ہے وہ آپ سے direct dealing کرے بہت کم چانس ہے یہاں پہ حضرت وہ جو ہے آپ نے اپنا گھر پسند کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو payment payment ہے اس کا جو وہ commission ہوتا ہے وہ آپ نے agent کو دینا اس کے بعد پھر آپ کا جو direct link ہوتا ہے وہ مالی کے مکان کے ساتھ ہو جاتا ہے اس طرح کہ یہ ہے the first community اور یہ مطلب اتنی زیادہ develop نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ main city کے اندر ہونے کی وجہ سے تھوڑی expensive ہے کیونکہ جتنے بھی آپ گھر دیکھیں گے main city میں جو ہوں گے تو وہ expensive ہی ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ دو rooms ہیں اور اچھا یہاں پر چائنا میں یہ ہوتا ہے کہ furnished گھر جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں mostly اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو furnished ملے جس میں یہ ہے کہ یہ cooking کے لیے آپ کو سارے arrangement مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پانی کا انتظام گرم پانی کا انتظام normal ہوتا ہے کہ ہر kitchen میں washroom میں اور junction کرنی ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے اسی طرح اسی بھی ہر جگہ پر لازمی ہوتے ہیں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ sitting room میں الاغ ہوتا ہے rooms میں الاغ ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ پر sitting room میں نہیں بھی ہوتا تو لیکن یہ ہے کہ room open کر کے گزارا ہو جاتا ہے یہاں پر اس میں دو بیڈ ہے اور cupboard جو ہے وہ بھی لازمی ہوتی ہے اور اسے یہ ایک بچوں کا room reviews کر سکتے ہیں اگر دو لوگ شیئرنگ پر تین لوگ شیئرنگ پر رہنے جاتے ہیں وہ شیئرنگ پر بھی رہ سکتے ہیں اچھا یہ ہے جی normal community پرانے community جسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاں پر scoti کا انتظام بہت اچھا نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اتنا ڈر نہیں ہے اس طرح کیسے community ہے یہ پرانی زمانے کی بنی رہی ہے یہاں پر stairs ہوتی ہیں elevator جو ہے یہاں پر نہیں ہوتا تو یہ میرا بھی first experience ہے کہ ایسا گھر جو ہے وہ میں نے بھی first time دیکھا ہے کہ مطلب اتنی پرانی حالت میں ہو مطلب پرانی حالت سے مطلب یہ ہے کہ یہاں کے دروازے جو ہیں وہ لکڑی کے ہوں اور کھڑ کے ہیں دروازے کہہ لیں اس type کے ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پر بڑا روم ہے ان کا اور ساتھ میں بچوں کا روم ہے تو یہ بھی یہ اس مطلب 2300 ر ایمی بھی ہے لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو 100 200 کم وغیرہ بھی اکثر کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ سارا جو بھی اس میں material ہے ابھی تک مطلب جتنا بھی پڑا ہوا ہے وہ سارا پرانا ہے اور ایسی یہاں پر بھی لگے ہوئے اور kitchen کی بھی حالت اور washroom کی بھی حالت جو ہے وہ normal صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی sharing کر کے رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے یا پھر کسی اگر اپنے budget میں رہنا ہو تو budget میں رہ کے لینا ہو تو وہ بھی اس طرح کا گھر جو ہے وہ لے سکتا ہے آپ کو documents چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ نے registration کروانی ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ contract چاہیے ہوتا ہے جو دونوں partyوں کی طرف سے sign کیا ہوتا ہے جس میں term and conditions جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں کب کس مہینے سے لے کے کس مہینے تک آپ نے لیا موسی جو ہے یہاں پر ایک سال کا contract ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو documents چاہیے ہوتے پجلی station کے لیے دوسرا documents جو ہے وہ آپ کو مالک مکان کی شناسی کٹ کی کوپی چاہیے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس مکان کی جو فائل ہے وہ چاہیے یہ آپ نے یہ سائے documents ہیں یہ لے کے آپ نے پولیس station میں جانا ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہے registration کے بعد آپ کی باری آتی ہے ٹیکس بے کرنے کے ٹیکس جو ہے وہ mostly تو نہیں کہہ سکتے کہ لازمی آپ نے ہی پی کرنا آتا ہے مالک مکان وہ ٹیکس جو ہے وہ پی نہیں کرتا تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کی رینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رینٹ پر کے اگر دو ہزار ہے تو اس پر ٹیکس کتنے تین ہزار کا آپ کا رینٹ کا گھر ہے تو اس پر کتنے تو موسیلی ونہ ہندر ون ٹوانٹی و حد ون ففٹی تاک آپ کو رینٹ کے لیے ہار مہینے جو ہے وہ پیمنٹ کرنے پڑتی ہے اگر آپ ہر مہینے کرنا چاہے تو ہر مہینے کر سکتے ہیں اگر ہر مہینے نہیں کرنے چاہتے تو تین مہینے کے بعد بھی جا کے آپ جو ہے وہ ٹیکس ہے وہ پی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کمیونٹی ہے یہاں پر سیکیورٹی سسٹم اچھا ہے لیکن اس طرح کی کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایکسپنسیو ہوتی ہیں مطلب کہ اگر آپ گانگدو آ رہے ہیں تو گانگدو میں اگر مہین سٹے میں آپ گھر لیتے ہیں تو نورملی جو ہے وہ تین ہزار سے شروع ہوتا ہے یہاں پر تین ہزار پینتی سو چار ہزار تک آپ کو ملتے ہیں اسی طرح یہ ہے یہ بھی اسی کمیونٹی میں اچھی کمیونٹی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ اس کا جو پرائس ہے وہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ ایزیلی رہ سکتی کیونکہ اس میں بیٹ جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ باقی یہ ہے کہ یہاں پر یہ مین ایریا جو ہے یہ تھوڑا ایکسپنسیو ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ایریا جو ہے ایکسپنسیو ہے سستے بھی مل جاتے ہیں وہ آپ کی لاکھ ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا شہر سے جو کہہ لیں کہ وہ کچھ ہٹ کے ہوتے ہیں تو جیسا یہاں پر یہ آپ کو مین ایریا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس پلیس پر کھڑے ہیں وہاں سے آپ کو پورا شہر نظر آ رہا ہے یہاں پر کبر شبر بھی جو ہے وہ ایک ہی ہے اچھا یہ ایک اور گھر ہے یہاں کا فرنیچر اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا جو فرنیچر ہے وہ تھوڑا سا مطلب اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ والا جو گھر ہے وہ مطلب سستے میں ہے یہ بتیسو آر ایم بی میں ہے کیونکہ یہاں کا فرنیچر اور فریج وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ مطلب یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں گھر لینے کے لیے کہ اگر اول چیزیں ہیں اور مطلب گزارے والی چیزیں ہیں تو وہ تھوڑا نورمال ڈیٹ میں مل جاتے ہیں دو تین سو کم آتا یہ بھی مین پر ہیں یہ جو کمیونٹی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگجری کمیونٹی ہے ہائی سٹینڈر کمیونٹی ہے اور یہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہم لوگ یہاں پر انٹر ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے سیکیورٹی والے بندے نے جو ہے ایک نیو کیو آر کوڈ جو ہے وہ ایجنٹ کو دیا اور وہ بھی پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ کے اندر آپ نے واپس آ رہنا ہے تو لیفٹیں جو ہیں وہ پندہ منٹ کے لیے کام کریں گے ادروائز کام نہیں کریں گی جو سکیورٹی ہے وہ ٹائٹ ہے کہ کبھی بھی آؤٹسائیڈر جو ہے وہ اگر انٹر ہوتا بھی ہے تو پہلے تو اسے اجازت نہیں ہے اگر آتا بھی ہے تو اس کے لیے رولز ڈیفرنٹ ہیں یہ بھی سٹوٹی اپارٹمنٹ ہے تو یہ بھی فور تھاؤزنٹ آر ایم بی پر ہے یہ ساف سترہ ہے اور نیو مطلب اس میں سارے آٹمز جو ہیں وہ نیو ہیں تو اور یہ ہے کہ یہاں کی کمیونٹی بہت اچھی ہے تو یہ تو نورمل سی بات ہے کہ اگر آپ گونزوں میں آتے ہیں تو تین ہزار تو آپ رکھیں اپنا ایسٹیمیٹ تین سے چار ہزار تک تو نورمل یہاں پر مل جاتے ہیں اور بائے لکھ جو ہے آپ کو کبھی کبھی سستہ مل جاتا ہے لیکن وہ بھی تھوڑا شہر سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہٹ کے ملتے ہیں گھر جو ہے وہ رنٹ پر لے لیے تو اس کا یہ دو مہینے کا ایڈوانس جو ہے وہ رنٹ آپ کو پی کرنا ہوگا اور ایک مہینے کا جو جس مہینے آپ نے شفٹ ہونا ہے اس مہینے کا رنٹ مطلب مطلب ہو گئے تین مہینوں کا رنٹ جو ہے آپ نے وہ مالک مکان کو پی کرنا تھا اور ایجنٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ اس کی فیس کیا ہوتی ہے کہ اس نے اگر سپوس کہ ڈیوانس جو ہے وہ آپ نے پی کرنا ہوگا اور مالک مکان پی کر کے اسے ایک مہینے کا کرایا جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایجنٹ کو دینا تھا اچھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ چائنا میں آئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ فیفٹی ایٹھ اپ جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور فیفٹی ایٹھ اپ سے جو ہے وہ آپ گھر جو ہیں وہ آلائن جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر آپ کو چائنیز نہیں آتی تو آپ کسی اپنے کولیگ سے یا کسی لیب میٹ سے یا کسی چائنیز بندے سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ ساری پرائسز وغیرہ جو ہیں وہ شوہ رہی ہیں آپ یہاں سے وہ پرائسز وغیرہ اپنے حساب سے چوز کر کے اور دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ مائپ ہے تو مائپ کے اندر جا کے آپ اپنے لوکیشن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا سیٹی کون سا ہے اس طرح سے آپ ڈال لیں گے تو وہ اسی ایریے کے جو گھر ہیں وہ آپ کو شوہ رہنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ جو گھر شوہ رہے ہیں یہ آپ کی آپ کے اپنی مرضی آپ کون سے پرائس والا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی پرائس کے کارڈنگ جو ہے وہ گھر دیکھ لینے تو کوئی بھی گھر جو ہے وہ اپنے سلیکٹ اس طرح سے کرنا ہے اور یہ جو ہیں 3D ساری ساری پکچرز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو آپ ایزیلی گھر بیٹھیں ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنے موائل پر دیکھ سکتے ہیں تو جساں یہاں پر آپ کو پتا بھی چاہ رہا ہے کہ اس میں کون کون سا پرنیچر ہے اور کون کون سا نہیں ہے دوسرا اس کے گھر کی کنڈیشن کیا ہے تو یہ سائی چیزیں جو ہیں آپ ایزیلی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایجنٹ سے رابطہ کرنا تو اس کے ایجنٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ نیچے دیا ہوتا ہے تو آپ نے ایجنٹ سے کال کر لینے ایجنٹ کو کال کر لینے چاہے تو آپ کود کر لیں یا پھر کسی کسی کی ہیلپ لے کے کر لیں تو وہ پھر آپ کو اور جگہ وغیرہ اپنا بتا دے گا یا لوکیشن وغیرہ آپ کو بتا دے گا تو آپ نے اس لوکیشن پر جا کے وہ گھر دیکھ کے اور وہ ریسائیڈ کر لیں جساں یہاں پر یہ ہے کہ یہ پرائز کا جو ہے وہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے گھر جو ہے وہ چوز کرتے جانے آگے جو آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ اس ایجنٹ سے جو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس وڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کھلاد میں سبسکرائب کر دیں